دوستو آج کی تائم پر سی سی ڈیو کیمراز ہمارے زندگی کا ایک بہت اہم حصہ بن گئے ہیں آج گل موبائل ہمارے لئے جتنا ضروری ہے سیکیورٹی پرپس سے اتنے ہی ضروری سی سی ڈیو کیمراز بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ چاہے گر ہو یا آفیس یا پبلک پلیسز ہر جگہ سی سی ڈیو کیمراز لگے ہوتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی فوٹیجز لائے ہیں جن کو دیکھ کر یہاں تو آپ حیران ہو جائیں گے اور یہاں آپ کی ہنسی نہیں رکھے گی اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دو اور بیل ناڈیوکیشن کو بھی یان کر لیں اکٹوبر 2019 میں مچ ہولو نام کے یوٹیوبر نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جو ان کے سیکیورٹی کیمراز میں ریکارڈ ہو گئی دراصل مچ کے سمان کی ڈیلیوری کرنے آیا یہ بندہ ضرور کسی سے لڈ کر آیا تھا یہاں پھر آج اس کا کام پر گیانے کو دل نہیں تھا جب یہ ڈیلیوری بیس سمان دینے کے لئے مچ کے گھر پہنچا تو اس نے جلد بازی میں سیڈیوں پر چڑھنے کے دوران اپنا پاؤں ہیلووین کی سڈیاوٹ کے لئے رکھے گے پمپ کین پر رکھ دیا اور یہ جناب ایسے گرے کہ ان کے دماغ نے ان کا ساتھ ہی چھوڑ دیا اور اب ان میں کرکٹر فوٹ بازل ریسلر کی صلاحیتیں بھی دیکھنے کو ملی سب سے پہلے تو اس نے مچ کے سمان کو ٹھک آنے لگایا کیونکہ سارا گامیسی کے وجہ سے حراب ہوا یہ بات انہوں نے بہت ہی دل پہ لے لی اور پھر اپنے ہوشیواز کھو کر وہ ہیلووین کے پورے ڈسپلیوئے کے تحس نحس کر دیے اور جب ان کا گصہ تھنڈا ہوا تو انہوں نے ایک بالکل اچھے ڈیلیوری با کی طرح سارے سمان کو اس کو اپنی جگہ پر راک کر فوٹو لی لیکن فوٹو لیتے وقت ان کو پتا چلا کہ میرا ایکشن کا اکمال تو اس سی سی ٹی کیمرہ نے بھی دیکھ لیا اور یہ کیمرہ تو کچھ بھولتا بھی نہیں ہے اب یہ سارا معاملہ دیکھ کر بھائی صاحب کی حالت حراب ہو گئے اور ان کو اپنی گلتی کا احساس ہوا اور اب یہ واپس اپنی مین میں گئے اور وہاں سے کچھ پیسے لیے اور لاکر سی سی ٹی کیمرہ میں دیکھ کر بولے کہ سوری بھائی صاحب اور آپ کا جتنا بھی لاس ہوا ہے اس کے پیسے میں نے یہاں رکھ دیئے ہیں اور وہاں سے چلتا بنا کانپور کے باران جورہ ٹول بلازے پر ایک کار راکھ رکھی اس کار کے اندر سے نگل کر اچانک ایک بندر ٹول بارڈ میں داہل ہو گیا اندر پڑے ہوئے مال کی ایک گلتی اٹھائی اور جتنے میں ٹول کلیکٹر کچھ کر سکتا وہاں سے چلتا بنا دوستو اس بندر نے تقریباً پانچ ہزار کی چوری کو سر انجام دیا جب ٹول آفیسرز نے کار والے سے پوچھا کہ یہ بندر کہاں سے آیا تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں ملوں اب جانیے برازیل کے عدمی سیزار شیٹیمز کے بارے میں جو اپنے بیک یارڈ میں موجود کارک روچ سے اتنا پریشان ہوئے کہ انہوں نے ایک دن کارک روچ کے ہول میں گیسو لائن ڈال دیا اور اس پر مچس جلا کر پھینکنے لگے تاکہ کارک روچ تباہ ہو جائیں لیکن اس جدو جہد میں ان کا لانز مین سے تقریباً دس سیٹ اوپر اچھل کر تباہ ہو گیا اب انہیں کارک روچ کبھی بھی نہیں پریشان کریں گے امریکہ فنیسٹ ہوم ویڈیوز میں شمار ہماری اگلی ویڈیو ایک گھر کے باہر لگے سکسٹی بھی کیمرہ میں ریکارڈ ہو گئی اس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکا گاربیج کو دوسری جگہ پر لے کر جانا چاہتا تھا لیکن اپوزی ڈیریکشن میں ہوا تیز چال رہی تھی جس کی وجہ سے لڑکے اور گاربیج میں ایک لڑائی سی شروع ہو گئی گاربیج بین کا ڈکن بار بار کھل کر بچے کے سار پر زور سے ٹکرانے لگا لیکن لڑکا مشکت کرتا رہا اور جیسے تیسے کر کے اس کو اس کی منزل مقصود تک لے جانے کی کوشش کرتا رہا لیکن اچانک سے ہوا کا ایک بہت تیز یوں کا آیا جس کی وجہ سے گاربیج بین نے بچے کو زمین پر پٹک دیا بھی زندہ دلی کا مظاہرہ کیا اس ویڈیو میں چائنیز بچے کو اپنے ہی دعا کا سوال چکنا پڑا ہوا کچھ ہوں کہ بچے نے چلتی ایلیویٹر میں اپنی انٹیلیجنسی دکھائی جس کی وجہ سے یہ چھوٹا شیطان لفٹ میں سٹک ہو کے رہ گیا اور تقریبا اس کو دو گھنٹے ایلیویٹر میں بند ہی رہنا پڑا اب یہ بچہ پوری زندگی میں ایسی حرکت نہیں کرے گا اور اگر کرے گا بھی تو کرنے سے ایک دفعہ ڈرے گا ضرور